جیل سلز وکم بیک اسم ون ون اسلام آبت کراچی اور فیصل آباد میں یہ پروگرم پیش کیا جا رہا ہے منجلیں راستے میں اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پروگرم تیرہا سلسلے کا یہ پروگرم آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرم میں ہماری بنیادی طور پر بات یہ ہوتی ہے کہ انسانی حقوق اس کی پاسداری ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو ہم سب مل جل کے جو یونائٹیڈ نیشن کا چارچر ہے اس کے حوالے سے جو بھی شکے بتائی گئی ہیں ایک بہتر اور عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے انسان اس دنیا میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارے اس کے لیے کیا کیا عوامل ہیں جو اس میں پیش پیش ہوتے ہیں جس سے ایک انسان کی زندگی جڑی ہوتی ہے ان تمام امور کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک انسان کس طریقے سے اپنی بائزت زندگی گزار سکتا ہے اسے سلسلے میں جہاں پر ہم انسانی حقوق اور اس کی پاسداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پروگرام میں آج کا خصوصی تھیم جو اب سے چندوں میں پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کا کنونشن اور اس سلسلے میں آج شریک گفتگو ہیں شاد بیگم صاحبہ جن کا خود تعلق دیر لور سے ہے اور یہ سی ای او ہیں اسیسویشن فور بی دیویر اینڈ نالج ٹرانسفورمیشن یعنی اگر ہم ان شورٹ کہیں اے بی ٹی ٹی اور سب سے پہلے ہم آپ کو خوشم دیر کہتے ہیں شاد صاحبہ شکریہ بہت شکریہ جی اور ہم بڑے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئیں یقیناً آپ بہت مصروف بھی ہیں لیکن ظاہری سی بات ہے کہ سیول سوسائٹی کا جہاں پر ایک کردار یہ ہوتا ہے کہ جس اوبجیکٹف کے لیے وہ ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف خود بحیثت ایک خاتون اور اتنی ساری ذمہ داریوں کو نبھانا ہم آپ کے بھی جو انفرادی طور پر کردار ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اوورال جو اسیسویشن فور بیہیویر اینڈ نالج ٹرانسفورمیشن کا جو کردار ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پر بات کریں گے سامین شاد صاحبہ کے حوالے سے پہلے کہ ہم ان سے پروپر گفتگو کا آغاز کریں آپ کو یہ بتا دیں نہ صرف یہ کہ یہ ایک نامور سوشل اینڈ ویمن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی خواتین کو خصوصی طور پر باختیار بنانا اپنی زندگی کو وہ تاکہ بہترین انداز سے گزار سکیں اللہ تعالی نے جو ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس میں وہ جو اس کا کس طرح سے بہترین اس کو استعمال میں لاتے ہوئے کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کردار صرف اپنے گھریلو سطح پر نہیں بلکہ اگر اس کا اوورال اگر امپیکٹ دیکھا جائے تو پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے وہ سہارا دے سکتی ہیں اسی حوالے سے جناب یہ کام کر رہی ہیں خصوصی طور پر جو پاکستان کا نورت ویسٹ پاکستان ہے اس کے حوالے سے اور یہ ہم آپ کو ان کے بارے میں چیدہ چیدہ باتیں ہی اس مختصر وقت میں بتا سکتے ہیں بہت سارے قومی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ان تمام ساویسز کے اطراف کے طور پر ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں جس میں اگر چند کی ہم بات کریں تو اشوکہ فیلو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے یہ ایڈوائزر بھی ہیں اور بھی بے شمار ان کا کام ہے اور جانیں گے انہی کی زبانی شاہد صاحبہ اتنے سارے کاموں کو سب سے پہلے ہم پروپر جو گفتگو کریں اس موضوع پر تو آپ یہ بتائیے اتنے سارے کاموں کو آپ نے مینج کیسے کیا اوکی فرسٹ و فال تکیسو مچ کہ آپ کا یہ جو ایف ایم ون ون پر یہ پروگرام ہے اس میں مجھے بلانے کا اور بہت ضرورت ہے خواتین کی ایشوز پر اس طرح کے پروگرامز کرنے کا سو بہت شکریہ مینج کرنا بہت ساری چیزوں کو گھر کو سنبھالنا بچوں کو سنبھالنا ایون اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کرنا اور پھر ایک ادارہ چلانا اور پھر وہ ادارہ ایسے مشکل حالات میں چلانا ایسے علاقے میں چلانا کہ جہاں پہ اس طرح کی جو کام ہے خواتین کے وہ ایک طرح سے روٹین نہیں ہوتے وہ مطلب acceptable وہ رولز نہیں ہوتے تو اس چلنجنگ انوارمنٹ میں کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں یہ کہوں گی ناممکن نہیں ہے اگر ہم کوشش کریں ان ساری چیزوں کو اکٹے مینج کرنی کی تو وہ کر لیتے ہیں اور یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ انسان کو خدا تعالی نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہر قسم کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے اس کے لیے وہ اس کو اپنے ڈسپلن اور چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے میری چونکہ تئیس سال اس شعبے میں ہوئے ہیں اس دوران میری فیملی بھی میری دو بیٹے الحمدرہ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں بہت ساری اور چیزیں تو ابھی تک میں نے اس پورے تئیس سال میں میری خود ٹریننگ ہو رہی اور آج بھی ہو رہی ہے کہ how to manage all these things all together بہت کو ٹھیک ہے لرننگ تو خیر کبھی بھی خطین نہیں ہوتی لیکن کچھ خواتین جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک عظم اگر اس کو انسان اس کا ارادہ کر لے تو میرا خیال میں کہ تکمیل تک چیزیں پہنچی جاتی ہیں اسی لئے اس پروگرام کا سامین ہم نے نام منزلیں ہیں رازتے میں میں آپ ہم سب مل کے ایک دوسرے سے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے تو یقینا ان منزلوں تک کا جو پتہ ہے اور اگر صحیح منزل کا راستہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کا یہی بہترین راستہ ہے کہ انسانی حقوق کی پاسداری کی جائے اور اس میں بھی خواتین کو آپ اکیلے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اسی حوالے سے ہم چاہیں گے شاہد صاحبہ آپ سے یہ جو پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں سی جوہ جس کو کنونشن یعنی کہ ان شورٹ اگر کہیں تو خواتین کے خلاف جو امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اس کے خاتمے کا کنونشن ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ کب بنا تھا اچھا اس طرح بیفور کہ ہم اس کنونشن پہ بات کریں میں یہ سب سے پہلے اس چیز پہ بات ہو جائیں نظری ضرورت کے نظری ضرورت ہے کیا خواتین کے رائٹس کی ہم بات کیوں کرتے ہیں دیکھیں انسانی جسم جو ہے میں مثال اس کی دیتی ہوں اگر آپ آدھے جسم کو استعمال کریں اور آپ آدھے جسم کو معذور رکھیں ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل ڈسیبلڈ رکھیں اس کو یوز نہ کریں تو میرے خیر میں وہ انسان جس انسان کا وہ وجود ہے وہ کبھی بھی جو زندگی کے جو مسائل ہے ایک میار کی زندگی ہے ایک اچھی زندگی ہے وہ کبھی بھی نہیں گزار سکتا ہم جب کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے سارے حصوں کو حرکت میں آنا ضروری ہے جو دماغ ہے دل ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے ہر چیز ہے یہی مثال اس معاشرے کی ہے اس معاشرے میں یہ جو جسم ہے معاشرے کا اس کا ایک حصہ مرد ہے ایک حصہ اس کی خواتین ہے تو آج تک جو ہے ہماری یہ بحث جس پہ مجھے کافی افسوس ہے کہ ہم لوگوں کو آج بھی اکیس وی صدی میں بیٹھ کے آج بھی لوگوں کو یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو آدھی آبادی ہے اس دنیا کی اس ملک کی ہر جگہ کی ہر گھر کی ہر جگہ کی اس کو آپ انگیج کریں اس کے صلاحیتوں سے آپ فائدہ لیں اس کی قابلیت سے آپ فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں اس کو بھی ایک میاری زندگی اور اچھی زندگی گزارنے کا اس کو وہ وسیلے مل سکیں گے وہ اس کو وہ جو اس کی ضروریات ہے وہ پوری ہو سکیں گے سو اس کی مثال یہی ہے کہ آج تک اس معاشرے میں یہ جو آدھی آبادی ہے اس کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا گیا لہٰذا اس چیز کو انشور کرانے کے لیے کہ یہ جو آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے جو کہ بسلاحیت ہے جس میں اعتماد ہے جس میں مسائل کو حل کرنے کا ایک جذبہ بھی ہے اور خدا نے اس کو یہ جو خواتین ہے اس کو ایسی صلاحیتیں دیں ہیں جس طرح مرد میں کچھ ایسی صلاحیت ہیں کہ وہ مرد میں ہیں اس طرح عورت میں وہ صلحیت ہیں کہ وہ صرف خواتین میں ہیں درد برداشت کرنے کے کیپیسٹی آپ عورت کی دیکھ لیں اس طرح کے بہت صبر کی کپاسٹی اب اس کے دیکھ لیں ہر چیز کی دیکھ لیں سو تربیت کی اس کی کپاسٹی دیکھ لیں اس کی صلاحیت دیکھ لیں سو چونکہ نہیں ہوتا معاشرے میں تو پھر اس طرح کے قوانین کی ضرورت پڑتی ہے اب یہ قوانین ہمارے قومی سطح بھی ہوتے ہیں صوبائی سطح بھی ہوتے ہیں اور بن لقوامی بھی ہوتے ہیں سیڈو جو ہے جس کا انگلیش میں ہے convention on the elimination of all forms of discrimination against women اور یہ سنفی امتیاز کا خواتین کے خلاف جتنے بھی امتیازی روئیے ہیں ان کے خاتمے کے لئے convention بنا ہے 1979 میں میں آپ کو بتا ہوں کہ میں بڑی لکھی ہوں کہ میں پیدا بھی 1979 میں ہوئی اٹھا ہے اسے کہتے ہوتے ہیں خواتین کی عمر اس طرح سے اور آپ بابنگی دو ہول جو ہے وہ مایکروپون پر بتا رہی ہے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ میرے خیال میں آپ ہم ان چیزوں سے نکل آئی ہیں ہم غورتیں ہمارے لئے یہ چیزیں اب matter نہیں کرتی یہ بھی ایک بڑا پیلام ہے پوری society کے لئے ہمیں عمر چپانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں فخر سے کہتی ہوں کہ میرا میری جو پیدائش تھی وہ اس اہم سال میں کیونکہ میری جرنی کی جو میرا passion ہے وہ میرے میں کہتا ہوں شروع دن سے ہی women rights پہ ہے اور 79 میں جب UN نے اس convention کا وہ کیا اس کو لانچ کیا سب سے پہلے پاکستان 1996 میں پاکستان 1996 میں پاکستان اس کو ratify کیا یہ UNHR کی بات UDHR کی بات کے لئے ہیں سیڈا کی میں بات کر رہا ہوں سیڈا اچھا سیڈا یہ آیا 1979 میں آیا UN نے لیکن پاکستان نے اس کو 1996 میں ratify کیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں جو United Nations کے جتنے members ہیں ٹھیک ہے وہ بہت سارے laws کو رضاکارانا طور پر تو کہہ دیتے کہ جی جی ٹھیک ہے ہم willing ہے لیکن کچھ conventions آپ کو ratify کرنے پڑتے ہیں آپ کو اس پر دستخط کرنے پڑتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس پر دستخط کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان قوانین پہ اپنی ملک میں عمل درامت کروائیں گے اور اس کے لئے جو policies چاہیے ہوں گی جو ادارے چاہیے ہوں گے جو اس کے لئے resources چاہیے ہوں گے وہ resources ہم دیں گے اس کے قیام عمل میں لائیں گے اس کو عمل میں لکھائیں گے ٹھیک ہے اس لئے ratification وہ اہم ہے ٹھیک ہے اب اس کے جو ratification کے بعد ایک چیز میں اہم یہ بھی بتا دوں کہ اس کو ایک international bill of women rights بھی کہا جاتا ہے اچھا اس کی بہت اہمیت ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگوں کو even خصوصیتوں پر خواتین کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم bill ہے بلکم اب میں تھوڑا سی اس میں ایڈ کروں پھر میں آپ کا next question کہ اس کا پھر ایک اور خوبصورتی یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ بہت سارے قانون بن جاتی ہیں وہ علماریوں میں اور چیزوں میں چلی جاتے ہیں شرف میں چلی جاتے ہیں اس قانون کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہر سال اس کا review ہوتا ہے ہماری ملک سے reports بنتی ہے اس کے جتنے articles ہیں ان کے against ہماری جو progress ہے اس پہ reports جاتی ہیں اور یہ حکومت کی طرف سے بھی جاتی ہے اور جو غیر سرکاری ادھارے ہیں جو کہ خواتین کے حقوق یا انسانی حقوق کے لئے کام کرتے ہیں وہ اس پہ shadow report بھی بیجتے ہیں اس کی verification ہوتی ہے پھر وہاں پہ ایک committee بیٹی ہے جس میں اس وقت دنیا کی 23 نامور خواتین human rights جو women rights کی activist ہے وہ اس committee میں بیٹھتی ہیں اور یہ مارچ کی مہینی میں چونکہ بہت ساری جنیوہ میں اس کے بہت ساری جو meetings ہوتی ہیں تو سیڈو کی بھی meetings ہوتی ہیں اس میں یہ جو reports ہماری ملک کی جاتی ہیں یہ اٹھائی جاتی ہیں اور پاکستان سے ہماری حکومت کے لوگ بھی جو حکومت کا delegation مارا ہوتا ہے یہ جاتا ہے اور وہ ان سے سوال کرتے ہیں ان reports پہ اٹھا اٹھا کے اور ان سے پھر وہ reasons مانگتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کیوں بہتری نہیں کی ہے آپ نے یہاں پہ کیوں بہتری نہیں کی ہے مطلب جو articles ہیں اب ہاں articles بھی ہم بات میں آئیں گے اگر کہیں پہ انہوں نے progress نہیں کی تو باقی ریزنز پوچھتے ہیں اور پھر وہ emphasize کرتے ہیں دو زور ڈالتے ہیں اس پہ کہ آپ اپنے اگلے سال کے پروگراموں میں اپنے اگلے سال کے قوانین میں اور policies میں اور women focus جو آپ کا ایجندہ ہے اس میں آپ ان چیزوں کو شامل کریں اور یہاں پہ رول ہمارا civil society کا یہ ہے کہ یہ جو reports ہیں ان کو ہم اٹھائیں انٹرنیٹ سے یہ پڑھی ہیں یون کے اور گوگل میں جس آپ دیں سیڈا report 2019 یا حرق سال کی یہ لوگوں کو اٹھانی چاہیے یہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے اس کے gaps کو سمجھنا چاہیے اور پھر وہ لوگ جو women rights اور اس چیز پہ جس level پہ بھی کام کر رہے ہیں وہ ان gaps پہ focus کر کے حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے تھاکہ جو اگلے سال آپ کی report جاتی ہے اس میں آپ کی progress ہونی چاہیے بڑی تفصیل سے آپ نے شاد صاحبہ بتایا ہمیں کہ سیڈا کی جو ہے وہ importance کیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سامین آپ کو بتائیں اس وقت ایک چھوٹا سا time check break ہے اس break کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ گفتگو مزید بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ہم کریں گے کہ خاص طور پر یہ جو بڑا اچھا انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ جو convention on the elimination of all forms of discrimination against women یعنی خواتین کے خلاف جو امتیازی سلوق کے خاتمے کا convention اس کو international bill of women rights بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے stay tuned to fm 101 ہمارے بہت سارے facebook live کے listeners بھی ہیں جنہوں نے ہمیں join کیا ہے گل بخش احمید منحاس آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں عبرار حسین ہے thank you عبرار بلال آپ بھی you are watching thank you سمی دل سوز آپ ہیں mashallah کہہ رہی ہیں زفر اقبال صاحب نے hello کہا ہے بہت شکریہ جی راجہ ذلکر نین کیانی السلام علیکم کہہ رہے ہیں والیکم السلام شاہد بلوچ بھی ہمیں سلام دعا بھیج رہے ہیں محمد اکبر نیازی کہہ رہے ہیں from شاہ جمال thank you جی آپ لوگوں کی join کرنے کا اور ابھی مزید بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے بڑی اچھی بات چیز جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان میں کس چیز کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ہم even جو پڑے لکھے لوگ بھی ہیں وہ اپنے ان حقوق کے حوالے سے اس طرح کا ادراک نہیں رکھتے جس طرح سے ایک باشعور انسان کو ہونا چاہیے ایک ذمہ دار انسان کو ہونا چاہیے میڈیا اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے وہ ابھی آپ ہماری گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ مل کر جانیں گے شاہد صاحبہ آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اب ہم میرا خلال میں میں کہاں پر کیا مقام رکھتا ہے جلس از ویکم بیک منزلیں ہیں راستے میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے قدم کمیونکیشن ان کنسلٹن پرائیوٹ لیمیٹڈ کے تعاون سے اور ان کا کہنا یہی ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں ان کی پاسداری سب سے اہم ہے اور اس میں بھی خصوصی طور پر جو پوری دنیا کا جو آدھا حصہ جس آبادی پر مشتمل ہے سے فائدہ اٹھانا ہے اسی موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں سیڈا کے حوالے سے تو شاید صاحبہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور پاکستان ظاہرہ اس کے سگنٹریز میں بھی موجود ہے تھوڑی سی ہم اس حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ جب آپ مجھے یہ تمام چیزیں شروع میں بتا رہی تھی تو میں نے کلیریفیکیشن کیا کہ یو ڈی ایچ ہار کی بات کر رہی ہیں یا سیڈا کی بات کر رہی ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن کا بھی کردار یہی ہوتا ہے کہ انسانی حقوق جو ہے اس کے حوالے سے کام کیا جائے اب تو بلکہ جب سے انہوں نے سسٹینبل ڈیولپمنٹ گولز بتائیں اس کے اگنسٹ بہت سارے ٹارگیٹس اور اس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں بڑی ڈیپتھ میں چلا گیا ہے اب ایک رکن دوسرے کے تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہے دوسرے سے ایڈجیسنٹ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسانی حقوق کا جو عالمی مہد ہے اس کی موجودگی میں ہمیں یہ سیڈا کی ضرورت کیوں پیش آئی بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں خواتین جو ہے وہ آبادی کا عدہ حصہ ہے جس کو ابھی تک کسی بھی سطح پہ اس طرح سے شامل نہیں کیا گیا ترقی کے عامل میں لہذا اس کو انشور کرانے کے لیے بہت سارے جو لاؤز ہیں کنونشنز ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر ہم یہ اٹھائیں یہ جو یو ڈی اچ آر ہے انیورسل ڈیکلیلیشن آف ہیومن رائٹس یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے سب انسانوں کی ایکویلیٹی کی بات کرتا ہے سب انسانوں کی حقوق کی بات کرتا ہے ان کے روزگار کی سارے چیزوں کی بات کرتا ہے بہت واسٹ ہے وسیع ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں نا سب انسانوں کی بات کرتا ہے تو قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے لیکن اگر ہم زمین پہ حقائق دیکھیں تو یہاں پہ عورت کو ہر چیزوں میں برابر کا انسان نہیں سمجھا جاتا آپ دیکھیں آپ اس وقت ہماری ہم اگر اپنی پاکستان کی ہم بات کریں آپ ایڈوکیشن میں ہماری لڑکیوں کی شرحہ دیکھیں کہ ہماری کتنی بچیاں اس وقت سکولوں میں ہیں اور کتنے بچے سکول میں ہیں اچھا جب میں یہ بات کرتی ہوں تو میں کمپیرزن نہیں کرتی میں یہی کہتی کہ عورتوں کو ایڈوکیشن دیں مردوں کو ایڈوکیشن نہ دیں میں کہتے ہیں سب کو دیں ٹھیک ہے اس طرح آپ ہیلتھ کی اٹھائیں ابھی تک بہت سارے ہمارے سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کی ایکسس نہیں ہے بلکل ٹھیک ایمپلائیمنٹ آپ نکالیں آج تک پاکستان میں لوگ سمجھتے عورت صرف ٹیچر بن سکتی یا نرس بن سکتی یا دائی بن سکتی ہے اور جو شعبیں وہ ابھی تک مایوب سمجھے جاتے ہیں سیاست آپ دیکھ لیں اس ملکہ جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ ہر بندے کو ووٹ کا حق دیتا ہے لیکن میرا وہ دیر جسے علاقے کے میں کوئی مثال دوں وہاں پہ آج بھی ایگریمنٹس ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی عورت ووٹ نہیں دے گی سو جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے یہ کہتا ہے سب لوگوں کی بات کرتا ہے لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں میں لوگ کلچر کے نام پہ یا جو ہماری جو پیٹریارکی ہے اس مائنڈ سٹ کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں وہاں پہ وہ اس طرح کے کنونشن لے آتے ہیں سیڈا کی طرح تاکہ جو اٹینشن ہے جو فوکس ہے وہ اس ایشو پہ آسکے مثال کے طور پر آپ کا پورا وجود ہے کہ ہی خاص جگہ پہ ایک بیماری لگی ہے اس بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کا ایڈیشنل ایک علاج کراتے ہیں باقی جسم کا آپ ایسی خیال رکھتے ہیں بلکہ جو سیڈا ہے چونکہ یہ ہمارا ایک مرض باقیدہ بن گیا ہے خواتین کو ہم ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں سو یہ لو لیا گیا پھر آپ نے میرے خیال میں جو نیکسٹ قویسٹن کا آپ کا پارٹ تھا جی بلکل آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ پاکستان نائنٹین نائنٹی سکس پہ پاکستان نے سیڈا کے اوپر دستخط کیے آپ نے ساتھ میں یہ بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ قانون سازی یا جو بھی آگے پالیسیز بنیں گی ایک ملک جب اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پھر آگے انسیریبل بھی ہوتا ہے تو پاکستان میں کیا قانون سازی اس کے حوالے سے کی گئی اچھا آپ یہ بہت ساری ایسی بہت ساری جو ہماری جب آپ یہ ریکٹیفائی کرتے ہیں تو آپ یہ کمٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے جتنے آرٹیکلز ہیں یہ کچھ تیس آرٹیکلز ہیں اس میں کچھ آرٹیکلز خصوص طور پر اس کی بات کرتا ہے کہ کون کون سے رائٹس کی یہ بات کرتا ہے جس کی انشور کرے گا ہر سٹیٹ جو ہے وہ انشور کرے گا کچھ جگہوں پہ یہ ہے کہ یہ کیسے کرے گا کچھ آرٹیکلز یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ کس طرح کے پولیسیز بنیں گی کس طرح کا انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں گے کس طرح کا آپ فسلٹیٹ کریں گے اس پوری چیز کو ان آرٹیکلز میں اس کی تفصیل موجود ہے اب پاکستان میں جب انہوں نے ریٹیفائی کیا تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ کوشش یہ کی جائے گی کہ یہ قوانین ان لائن ویڈ دوز آرٹیکلز ہو کہ فور ایکزامپل وہاں پہ اگر ہم نے ایکویلیٹی کی بات کی ہے تو پاکستان میں اگر ایکویلیٹی کا کوئی لاؤ بنے گا تو اس میں یہ انشور کرایا جائے گا کہ سیڈا کے حوالے سے جو خواتین پہ ہم سپیشل فوکس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اگنورڈ ایریا ہے یہ خواتین اگنورڈ ہے ابھی تک سو اس آرٹیکل میں اس کا خصوص توجہ پہ دیا جائے گا اتنا یہاں پہ ٹریفیکنگ کی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ خواتین کے ٹریفیکنگ ہمارے ایک ایشو ہے پھر یہ ہے کہ ہمارا پولٹیکل رائٹس کا ایک ایشو ہمارا خواتین کا ہے پھر ایکنومک امپاورمنٹ ان کی ہے پھر ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے بہت ساری ایسی سرویسز ہیں سو جو بھی اس کے لاؤز بنیں گے وہ ان لائن ویڈ دس ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ کو میں کچھ لاؤز بتاتی ہوں آپ کو ویمن پروٹیکشن بل کا یاد ہوگا آپ کو ریسنٹلی آپ کو یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہمارا پھر آپ کو ہمارا ہی جو ہے انٹی ریپ کا بھی ہمارا بل آ گیا ہے ہمارا انٹی ہنر کلنگ پہ ہمارا بل موجود ہے ایسیٹ سروائیور جو ہے ان کی لئے وہ جو مطلب اس پہ ہمارا ہے ایک بل یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی مسئلہ بتا دوں کہ ہمارے لاؤز میں ابھی بھی بہت کام ہے ہمارے بہت سارے لاؤز ایسے ہیں کہ جو اتنے آئیڈیل لاؤز نہیں ہیں ان میں بھی بہت گیپس ہیں مثال کے طور پر جو ایسیڈ کا لاؤ ہے وہ صرف اسلام آباد تک ہے اچھا وہ صرف بات کرتا ہے کہ جی یہ تیزا پینک نہ غلط جرم ہے اور تیزا پینک نوالے کو سزا ہونی چاہیے اس لاؤز میں اس چیز کا خاص ذکر نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے ویکٹمز ہوتے ہیں ظاہرے اس میں بہت سارے غریب لڑکی انکسر خواتین ہوچی ہیں ان کا علاج مالجہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو اس کا رسپونسبل پھر کون ہوگا اب یہ ایک ویکیوم ہے اب آنر کلنگ کا جو لاؤ ہے اس میں ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اقساس اور دیت ابھی بھی ہے اور ہمیں یہ ہم سب کو یہ تجربہ ہے یہاں پہ بہت ساری لسنرز اس کو ریلیٹ کریں گی کہ ہمارے بہت سارے جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں اس میں بعد میں فیملی بیٹھ جاتی ہے اور وہ تیک کر لیتی ہے کہ جی اقساس اور دیت اور وہ کر لیتی ہے سو اب یہ وہ فلوز ہے کہ چلو ہمارے پاس ان فالو اپ تو دی سیرہ کنونشن وہ جو ہماری ریٹیفیکیشن ہیں لاؤز بن رہے ہیں لیکن ان لاؤز کو پھر صحیح پکڑ پیدا کرنی چاہیے پھر اگین اور ایک ساتھ ہونے چاہیے ایک ساتھ ہونے چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک لاؤ بنائیں گے وہ بنائیں گے پھر آپ ملکہ آپ دیکھیں نا دنیا کی سپیڈ دیکھیں اور دنیا کی سپیڈ ان ایسنس ترقی میں دیکھیں پھر آپ آدھی پپولیشن کو الگ بٹھاتے ہیں پھر ان کی ایشیوز کو جب آپ ایڈریس کرتے ہیں تو آپ اس طرح ایڈریس کرتے ہیں جسے آپ کی کہیں پہ ویلنگنس میں ابھی بھی کمی ہے یہ ان لاؤز کا یہ بن جاتے ہیں لوگوں تک نہیں پہنچتے کیونکہ انگلیش میں ہوتے ہیں اردو میں نہیں ہوتے ہمارے بہت سارے لوگ اردو بھی نہیں پڑھ سکتے پھر یہ ہے کہ ان کے لئے جو ادارے ہوتے ہیں انہیں ادارے رکویس رسورسز نہیں ہوتے ایمپلیمنٹیشن اس طرح سے بہرہور نہیں ہے لیکن ہم جو ورکنگ لیڈیز ہیں اگر اس کے بارے میں بھی بات کی جائے احترام اور عزت یہ ایک چیز ہے جو کہ ہم صد میں ہونے چاہیے لیکن احترام اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حقوق پر کمپرمائز کریں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا دوسروں لوگوں کو یا سوسائیٹی کو آپ اتنی اجازت دے دیں کہ وہ آپ کے مسلسل کیونکہ وہ دیکھیں نا ایک قول بھی ہے کسی نہ کسی حد تک چلے غیر تسلی بخش ہے لیکن قوانین موجود ہے پالیسیز موجود ہے لیکن لوگ جو ہیں لوگوں میں انفرمیشن کی کمی ہے تو لوگوں کے میں یہ کہتی ہے نا کہ ہمیشہ یہ کہ آپ کے پاس خود یہ چیزیں نہیں چل کے آئیں گی آپ اس کو سیکھیں گے میں نے جب شروع کیا تھا میں کلاس نائن میں سٹورنٹ تھی اچھا با اور میرے والد جو تھے وہ ایک سوشل ایکٹیویسٹ تھے ان کا ایک ادارہ تھا ان کو اس وقت سیونٹیز میں کیونکہ میں جس طرح کہا نا کہ نائنٹی سیونٹ میں پھر میں وہ میں ان کے ساتھ چونکہ میرا تھا کہ میری والد کے ساتھ میری بڑی اٹھیجمنٹ تھی میں ان کے ساتھ شروع دن سے بڑے ان کے ساتھ ہجرے میں بھی جانا ہے ان کی کلینک پہ بھی جانا ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا تو میں ان کے ساتھ اٹھیج تھی لیکن میں دی پیسٹ جب ٹائم جب یہ تھا جو اس ادارے کے ممبر سے ان نے اپنی گھروں سے جس طرح میرے والد تھے ان نے صرف ہمیں اس لئے شامل کیا کہ جی ہم جو خواتین ہیں ان کے مسائل آ کے ان کو صرف بتا دیں لنک ہم کر سکیں کیونکہ کلچر میں یہ تھا کہ مر جو تھا وہ عورت کے ساتھ ایکسس نہیں کر سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا جب میں اس پروسس میں آئی میں نائند کی تھی جب اس میں پروسس میں آئی تو میں جو کہانیاں سنتی تھی عورتوں سے جو ان کے میں مسائل سنتی تھی اور وہ مسائل جب میں آکے ان سے کہا تھی اور وہ جو پروسس ہوتا اس پروسس میں میری یہ اورینٹیشن ہوئی کہ مجھے یہ ریلائز ہوا کہ اس میرے گاؤں میں میرے علاقے میں خواتین کا اپنا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ خواتین گئے یہ ہمارا ادارہ ہے اور یہ ہماری جگہ ہے اور یہاں سے ہم آواد اٹھائیں گے حکومت اداروں میں ہر جگہ پہ خواتین نہ ہونے کے برابر تھی ہم نے نائنٹی فورٹا انجمن بہبودی خواتین تلاش کے نام سے تلاش میری علاقے کا نام ہے ہم نے یہ خواتین تنظیم بنائی میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہمارے پاس صرف یہ جذبہ تھا کہ ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے خود اٹنا ہوگا ہم نے کام شروع کیا اور آج الحمدللہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ انٹرنیشنلی ویل ریکگنائز رہے اپنے کام کے حوالے سے اور کام میں نے شروع کیا تھا دیر کے چھوٹے سے گاؤں سے اور میں نائندھ کی سٹورنٹ تھی جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہو سکتا اور رعالیڈی بہت سارے بینیفیٹ اس کے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں صرف اخبار سے پتا چلتا تھا اور ہر کوئی اخبار خریدتا بھی نہیں تھا خاص کر اخبار خریدتی بھی نہیں تھی پھر ٹی وی بھی اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتا تھا سوشل میڈیا نے ایکسس دی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ وہ ریڈیلی ہر چیز کے بارے میں پڑھے وہ قوانین کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں وہ مختلف پروگرامنگ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آج بہت سارے لوگ پہلے تھا جس کے پاس ریڈیو ہوتا تھا وہ آپ کا پروگرام سنتا تھا آج اس کے پاس فیس بوک کے انٹرنیٹ ہے موبائل پہ اور جو اس کے انٹرنیٹ کے سور سے آج کل گھر گھر گاؤں گاؤں موجود ہے بالکل لیکن یہاں پہ میں ایک بات کروں گی کہ سوشل میڈیا ہم ہمیشہ جس کو بھی کہتے ہیں ہمارے جتنے لوگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ استعمال کریں اس کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو ہم کچھ خواتین کو یا کسے کو حراسہ کرنے کے لیے استعمال کریں یہ سپیس وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہر بندے کی موجود ہے کہ اس کا حق ہے اگر وہاں پہ کوئی خاتون ہے وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اس کو حراس کریں اگر حراس کریں گے تو اس وقت سائبر کرائم بل موجود ہے ان کو ٹیک ٹاک سزا ملے گی اور بڑی سخت سزائیں ہیں اس کی جس پہ لوگ اتراز کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے کہ تک لوگ کو سوٹا سا ڈر اور خوف بھی رہے دوسرا یہ ہے کہ اس پہ استعمال یہ ہے کہ صرف اس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنے جو پرائیوٹ لائف ہے اس کی چیزیں سے اتشار کریں یہ جو قوانین ہے چیزیں ہیں بہت سارے ہمارے پڑی لکھے لوگ ہیں اگر وہ تھوڑی بہت محنت کریں دیکھیں آپ جب سوسائیٹی میں چینج کے بات کرتے ہیں آپ کو کوئی بڑی انجیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی بڑی جواب آپ کے پاس نہیں کوئی بڑا اہدہ آپ کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو انفرمیشن آج میں اور آپ ڈسکس کریں یہ ہر جگہ موجود ہیں اگر ہماری یوت یہ بیڑا اٹھا لیں اور خواتین بھی اٹھا لیں کہ یہ انفرمیشن کو وہ لے لے کے اپنے فیس بک اور اپنی چیزوں پر وہ ڈسکس کرنا شروع کریں لوگوں کی پوائنٹ آف یو لینا شروع کریں اور ان پر جو گیپس ہیں وہ اٹھائیں تو دیکھیں جو ہماری سیاسی لوگ ہیں ان کا مزاج تو ہم اسی وجہ سے بدل سکتے ہیں کہ جب لوگوں میں یہ شعور آئے جا یہاں پہ ہم یہ چیزیں نہیں ڈسکس کرتے ہیں ہم کچھ اور چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو نوٹ نیسے سے یہ ہوتی ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ پالیسیز کے حوال سے ملک کے قوانین کی حوالے سے بلکل ہمارا ادارہ اور ہماری جیسے اداری جو ہماری ہمیشہ نظر ہوتی ہے اس طرح کے قوانین پہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ ہماری ریسرچ ہے اس پہ ہم نے کام کیا ہے کہ قوانین کے اندر ایسے کون سے ایریاز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قانون اس طرح سے دیر پا نہیں ہے اتنا مضبوط نہیں ہے بلکہ وہ الٹا جو ہے وہ کنفیوجن کر رہا ہے تو ہماری اس میں نظر ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے پارلیمنٹیریانز کے ساتھ بیٹھ کے جو پولیسی میکرز کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً بیٹھ کے اس پہ یہ ریلائزیشن ہوتی ہے کہ جو پبلک ہے جو خواتین ہے یا جو مرد ہے یا جو اقلیت ہے جو بھی ان کے جو حقوق ہیں ان کے جو مسائلیں وہ اس طرح سے ٹیکل ہوں گے اور پھر یہ بھی کہ اس طرح کے جو کنونشنز ہیں چیزیں اس کے رپورٹس اٹھا اٹھا کے اس کے ٹرانسلیٹ کر کے ہمارے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کمیونٹیز کو جا کے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے یہ اس طرح کی چیز جو ہے اس میں آپ کے لئے کیا ہے اور کیا گیپس ہے کیونکہ دیکھیں یہ اس ملک میں پاکستان میں سب سے بڑی تقدیلیت تب آئے گی جب لوگوں کو کمانین فنگر ٹپس پہ یاد ہوں گی اور جب یہ کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھ کے اب نگوشیئٹ کریں گے نا اوٹ کے لئے یا اس کے جو وہ ہوگا تو وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ اس کے لئے سمنٹ کی بوری یا اس کے جو گلی کا جو ہے وہ راستہ پکا کرے گا یا وہ پائپ وغیرہ بلکہ وہ اس ہے کہ آپ کے پاس دور رس پلننگ کیا ہے کیونکہ ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے پالیسی میں کہ قانون سازی ہے ان کا کام ان کا کام پل اور سرکے بنانا نہیں ہے ٹھیک تو ہمیں بھی ان کو قانون سازی پہ لگانا چاہیے لیکن وہ تب لگائیں گے جب پبلک اوئر ہوگی تھا جب ہمیں خود پتا ہوگا شعور ہوگا کہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ ان پارلیمنٹیرینز کو جب منتخب کر کے جس جگہ پر بھیجا ہے وہ کس حوالے سے قانون سازی کرے جب ہماری طرف سے پریشر ہوگا تو دیفنیٹلی وہاں قانون سازی بھی ہوگی اچھا میں چاہوں گے کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت مزید باقی ہے تو سیڈا کے جو چند اہم نقاد ہے وہ اگر ہمارے سامین تک آپ پہنچا دیں کہ یہ کس کس حوالے سے کام کر رہا ہے دیکھیں سیڈا میں بہت اہم چیزیں ہیں سب سے بہترین چیز جو سیڈا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو امتیاز ہے اس کو اس نے ڈیفائن کیا ہے کیونکہ آپ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ ویمن رائٹس ویمن رائٹس ایک چیز ہے لیکن امتیاز بھی ایک بہت اہم چیز ہے لیکن ویمن رائٹس ہم لوگوں کو بتا دیں کہ جی آپ کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں ایکوال ایکسس تو ایڈیوکیشن ایکوال ایکسس تو ہیل لیکن ہمارے معاشرے میں ہے یہ ساری چیز تو پاکستان کی آئین کا بھی حصہ ہے بہترین کا بھی حصہ ہے لیکن امتیاز سو یہاں پہ اس قانون کے خوبصورتی کہ اس نے امتیاز کو ڈیفائن کیا ہے تاکہ لوگ اس روئیہ کو سمجھے اب جب امتیاز کو ان نے ڈیفائن کیا ہے تو شروع یہ ہے کہ ایسا کوئی روئیہ ایسا کوئی انداز ایسا کوئی عمل جو کسی خاتون کو روک ہے اس کا کوئی حق حاصل کرنے سے یا اس کی کوئی جو مطلب جو اس کے حقوق ہے اس کو حاصل کرنے میں اس کی رکاوٹ ڈالیں مثال کے طور پر خواتین کا ووٹ دینا اس ملک میں ہماری آئین کا حصہ ہے جب آئین آپ بتائیں لیکن دیر جیسے علاقوں میں ہنگو شرانگلہ جیسے علاقوں میں بہت سا علاقوں میں آج بھی پولٹیکل ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور جو پروگریسیو پارٹیز ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ صرف ریلیجس پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی خواتین ووٹ نہیں دیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ law موجود ہے قانون موجود ہے equal access بھی موجود ہے لیکن یہاں پہ امتیاز ہے کیونکہ restrict کیا جا رہا ہے سو اس قانون کی خوبصورتی دیسیڈا کیا کہ شروع یہ ہوتا definition جو first article ہے definition of discrimination کہ اگر آپ restrict کریں گے آپ روکیں گے آپ مشکلات پیدا کریں گے آپ کوئی بھی امتیاز کریں گے so that will be consider against جو قانون جو اس کا بعد میں اس کے جو ہے اس میں بہت سارے article میں وہ parameter discuss کی گئے ہیں کہ کیسے ہر ملک قوانین بنائے گا اور کیسے ہر ملک ان قوانین پہ عمل درامت کے لیے resource allocate کرے گا اور اس پہ کام کرے گا اور پھر کچھ article جو ہیں وہ بہت خصوصی ہیں دیکھیں اس میں جو article ہے کہ برابری کی بات کرتا ہے کہ خواتین اس ملک میں برابر کی ہر ملک میں دنیا میں شہری اور برابر کی انسان کی حیثیت رکھتے خواتین کی معاشی حقوق کی بات کی ہے بڑی سپیسیفک بات کی کہ ایسے منصوب ایسے کام ہوں گے صرف یہ نہیں کہ معاشی حقوق اس کو translate کیا ہے کہ ایسے کام ہوں گے آپ کے ملک میں جتنے بھی معاشی تربیت کے پروگرام ہوں گے قرضوں کے پروگرام ہوں گے جتنے چیزیں ہوں گی اس میں خواتین کو آپ شیئر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں ٹیکنالوجی کا ایک ریولوشن آ سکتا ہے لیکن اگر آپ جتنے ٹیکنالوجیکل فیلڈز میں خواتین وہاں پہ بہت کم ہیں لوگ سمجھتے ہیں کمپیوٹر اور موبائل سے عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر پر پوریٹیکل رائٹس کی بات ہے پھر اس کے ایجوکیشن کے رائٹس کی بات ہے اس کے ہیلتھ سرویس کی بات ہے اس کی سمگلنگ کی بات ہے اس طرح کے بہت سارے یہ وہ کی لاز ہیں جو اس پہ موجود ہے اور اگر آپ پھر ہمارے پاکستان کے لاز اٹھائیں سو وہ اٹھائیں وہ اس میں دوسرا اس میں یہ کہ وہ سارے انتیازی روی جس طرح تیزاب کا پہنکنا ہے غیرت کے نام پر قتل ہے کم عمر کی شادی ہے اس طرح کے پریکٹس سے بھی خواتین کو بچانے کیلئے سٹیٹ اقدامات کریں لیکن ایک لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے ایک اہم چیز میں یہ بتاؤ سیڈا کے جو سیڈا کا کنونشن ہے اگر کوئی سیڈا ریویو ریپورٹ گوگل پہ دیں آپ کوئی ریپورٹ ساری آ جائے گی جتنی میرے ایریاس بتائیں ایک ایک ایری میں آپ پاکستان کے پروگرس نظر آئی گی کہاں پہ پروگرس ہوئی ہے اور گی پروگرس وہاں پہ کیا ہے تو یہ پورا لائے حمل مل سکتا ہے جس کو سیڈیزن فالو کریں آخر میں میں ایک چیز کہوں گی دیکھیں اس ملک جو تبدیلی ہے وہ لیڈرز نہیں لے کے آتے فالورز کا بھی بہت اہم کام ہوتا ہے فالورز کا یہ کہ وہ لیڈرز کو راستے پر رکھے جو منزل راستے کے ہم بات کریں ان کو ٹریک پر رکھے ٹریک پر سیڈیزن تب رکھیں جب سیڈیزن کے پاس انفرمیشن ہوگی اور انفرمیشن ان کو بتا کریں کہ یہ لوگ ہے یہ یہ کام کریں جس ان لوگ نے اپنے سیاسی کمران سے یہ بات کرنا شروع کی اس ملک تقدیر بدل جائے گی کہ ہم نے اپنے کون کون سے لاز کے حوالے سے جو اگر موجود ہے تو اس پر امپلیمنٹیشن کیسے رہے ہیں کیونکہ جس طرح بڑی اچھی اپنے بات کی امتیاز یہ واقعی ایک آپ نے بڑا کھول کے بیان کیا ہے کہ ہم بات صرف کرتے ہیں کہ جہاں پر جو روئیے ہیں وہ کسی ایک جگہ پر عورت کو مائنس کر دیتے ہیں اور ہم نے یہ خود دیکھا ہے اگر ورکنگ کلاس کے ہم بات کریں تو مینجمنٹ کے جتنے عالی عوضے ہیں وہاں کہیں نہ خاتون کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک جو زیادتی ہے وہ کر کے کہ نہیں آپ شاید اس کی اہل نہیں ہو سکیں گے آپ کی اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں تو یہ بالکل آپ نے صحیح اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا اچھا ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کی طرف سے جو اپنے حقوق کے حوالے سے کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں جس میں موشرے نے بڑی تنقید کی ہے حالانکہ انہوں نے اپنا اندر سپریس تھے تو اس کو سامنے جب ایک عورت اپنی آواز اٹھائے تو کیا ایسے جب اگر پلیٹفورمز کا استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ظاہرہ اس کو ذاتی ہو رہی ہے اور اگر وہ اس کو معاشرے میں سامنے لے کر آنا چاہتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے افیکٹیو چیف کیا ہو سکتی اور اس کو ہم کیسے سب کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں تو خواتین کو آپ کیا گائٹ کریں گی دیکھیں آپ کی جو بات بہت اہم ہے اور جو خواتین کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک روئیہ کے بات کروں گی دیکھیں ہمارے ملک میں آج بھی یہ روئیہ ہے کہ جب کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے تو لوگ جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس پر زیادہ بات کرتے ہیں یہ جسے اب تر اچھی کا واقعہ ہوا اس میں کپڑوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا جس نے زیادتی کی ہوتی ہے ریپ جو کرنے والا بند نہ اس کی تصویر آتی ہے نہ اس کا نام ہوتا ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے اس کی تصویریں اس کی بچپن کے کہانیاں ساری چیزیں میڈیا پی آتے ہیں اور لوگ اس کا لباس ہی ہمیشہ کرتا رہتا ہے یہی روئیہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو کہ یہ بندہ یا بندی جو بات کر رہی ہے پہلے ہم اس کو سمجھ دولیں ویریفائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے فیک نیوز کی بات کی ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ادھر سے بات سنی اس میں دو تین چیزیں ایڈ کی اور آگے بتا دی ٹھیک ہے پھر وہ بات چلتے کیونکہ پروپیگنڈا اسی طرح سے بندہ ہے اس ملک میں اور اس دنیا میں سب سے بڑا پروپیگنڈا ویمن کے خلاف ہم نے یہ روکنا ہے کہ جو خواتین کے مسائل ہے ان کو بولنے کا حق ہے ان کو لیبل رائٹ اوے نہ دیا کریں ٹھیک ہے پہلے ان کو سنیں دوسرا یہ ہے کہ جو مسائل ہے دیکھیں وہ مختلف نویت کے ہیں جو کراچی کی خاتون ہیں اس کا مسئلہ مختلف ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ کہتی ہے ایک نعرہ لگاتی ہے تو جو خاتون دیر میں بیٹی جو مرد دیر میں بیٹا ہے کیونکہ اس نے تعلیمی آفتہ عورت کے مسائل نہیں دے کہ اس نے ایک پڑی لکھی عورت کے مسائل ایک ورکنگ ویمن کے مسائل نہیں دی تو کہ ایک ورکنگ ویمن ایک مسائل بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عورت بڑی موپٹ ہے یہ کس طرح کی بات کرتی ہے اس کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے اس کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں اس کو اس لیول میں کانٹیکس میں جج نہیں کہنا چاہیے ہر مسئلے کا ایک سیاق کو سباق ہوتا ہے تو جب آپ کو سیاق و سباق کا نہیں پتا پلیز یہ نہ کہیں کہ یہ مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہر سطح پہ خواتین کے ساتھ امتیازی روائیہ ہے چاہے وہ عورت کوئی بہت بڑے عہدے پہ کیوں نہ بیٹی ہو کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارے سوسائیٹی میں اتنی سرائیت کر گیا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے نا وہ امڈ پڑتا ہے اس کو مرد نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ ہماری جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ کہتے ہیں آپ اس کسی بندے کے اگر مسئلے کو سمجھنا اس کی جوتوں میں کڑے ہو کے سوچیں سو ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ خواتین کو بھی دیکھیں ایک چیز بہت کم موقع ملتے ہیں جب وہ اپنی مسئلے کی بات کرتی ہیں لیکن جب وہ کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو پہلے وہ confidence گیزن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں اس سوسائٹی میں دیکھیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا سننا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد آج دیکھیں حالات بدل رہے ہیں آپ امریکہ جیسے ملکوں میں دیکھیں کتنی تعداد میں خواتین نکلیں آپ پاکستان میں ہر لاس ایر دیکھیں عورت مارچ میں کتنی عورتیں نکلیں اگلے سال کے دوبارہ تیاریاں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر خواتین تھوڑا سا حق کا بولنا شروع کیا ہیں تو یہ بہت ٹائم خواتین نے لیا ہے اس ملکہ ستر سال لیا ہے اس کے بعد انہوں نے اتنا بولنا شروع کیا ہے حالانکہ اگر شاہد صاحب ہم ساری ٹو کٹ یو لیکن یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ جس وقت پاکستان وجود میں آیا تھا اس وقت قائد عظم محمد علی جنہ کے شانہ پشانہ کتنی خواتین تھی اور ان کی کتنی قربانیاں اور ان کا پولٹیکلی میرے خلق میں آج کی عورت سے زیادہ سیاسی طور پر وہ باشاور خاتون تھی بالکل تو جتنے سلوگنز ہیں وہ خواتین کے ہیں اس پر بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے سنے آپ ہر اس خاتون کو ڈاریک رپروچ کیا کریں اس سے پوچھیں آپ نے یہ جو مسئلہ کہا ہے وہ مسئلہ اس کا مطلب کیا ہے بجائے اس کے آپ اس پر اعزام لے گئیں دوسری ہے کہ فیک نیوز سے بچیں بہت سارے جو وہ پلیکارڈ ہوتے ہیں وہ ایڈٹ ہوتے ہیں اس پر آپ لوگ اپنی مرضی کے میسیجز پر لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے دوسری ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ یہ معاشرہ اگر محفوظ ہوگا تو اس کی بہن بیوی بیٹی اور اس کی جو دوست ہوگی اس کے لیے بھی معاشرہ محفوظ ہوگا اثر وائز جو ہے یہ مسئلہ رہے گا بہت مشکور ہے شاد بیگم صاحبہ آپ تشریف لے کر آئیں آپ نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی اور ہماری کوشش یہ تھی سامین کہ نوجوان نسل خاص طور پر اس کو ایڈوکیٹ کیا جا سکے یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد کہ آپ لوگ آئیں اپنا کردار ادا کیجئے خواتین کے خلاف جو امتیازی سلوک کے خاتمے کا کنونشن ہے اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی یہ کاوش تھی کہ آپ کو بتا سکے کہ اس میں کیا کیا ایسے آرٹیکلز جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں ہم بڑے مشکور ہیں once again شاد صاحب آپ کے آپ آئیں بہت بہت شکریہ آنے کا آپ لوگ کبھی بہت بہت شکریہ جی سامین یہ تھا آج کا پروگرم جناب اب ایک بیٹی کی نیوز بریک اس کے بعد واپس آئیں گے stay tuned to FM 101